بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نقطہ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو ویڈیو بڑی اہم ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اپنے کاروبار کو کیسے بڑھائیں یہ اس میں پورا بتایا گیا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تو آئیے چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے چلیں کسی نے بکریاں پالنے والے ایک دہاتی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنی بکریاں ہیں اور آپ سالانہ کتنے کم آ لیتے ہو بکری والے نے کہا میرے پاس اچھی نسل کی بارہ بکریاں ہیں جو مجھے سالانہ تقریباً چھ لاکھ روپے دیتی ہیں جو مہانہ پچاس ہزار روپے بنتا ہے مگر جب سوال پوچھنے والے نے بکریوں کی ریور پر نظر دوڑائی تو اس ریور میں بارہ نہیں تیرہ بکریاں تھی نقطہ اسلام کے ساتھیوں یہی آغاز ہے کاروبار کو بڑھانے کا یہی ہے جس سے ہم کاروبار کو آگے بڑھا سکتے ہیں دوستو جب اس بکری والے سے تیرہویں بکری کے بارے میں پوچھا تو اس بکری والے کا جو جواب تھا وہ کمال کا تھا اور اس کا وہی جملہ دراصل اس بکری والے کی کامیاب ہونے کا بہت بڑا راز تھا اس بکری والے نے کہا ان بارہ بکریوں میں سے چھ لاکھ روپے منافع حاصل کرتا ہوں یہ تیرہویں بکری میری بارہ بکریوں کی محافظ ہے اور میرے لئے بائیس و خیر و برکت ہے اور اس تیرہویں بکری سے سال میں دو بچے پیدا ہوتے ہیں ایک بچے کی میں قربانی دے دیتا ہوں اور دوسرا بچہ میں کسی غریب مستحق کو دے دیتا ہوں اسی لیے کہ یہ ایک بکری میں نے گنتی میں شامل نہیں کی نکتہ اسلام کے ساتھیوں یقین کریں یہ بالکل معمولی بات نہیں ہے دنیا کے بڑے بڑے فلسفروں کے فلسفے ایک طرف اور اس بکریاں پالنے والے نوجوان کا یہ جملہ ایک طرف یہ بات ایک انپر سادہ لو بکری والے گلہ بان نے کامیابی کا وہ فلسفہ سمجھا دیا جو کامرز کی موٹی موٹی کتابیں بھی کسی کو آج تک نہ سمجھا سکیں دوستو لوگ رزق کو اس محنت میں تلاش کرتے ہیں حالانکہ رزق سخاوت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں پوشیدہ ہے الحمدللہ بے شک ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ